موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بھاجپا کے راشتری ادھیت جی پی نڈا و مکمندری یوگی آدھتنات نے گورکپور چھت کے چھ سمیتی کی بیٹھک میں بھاگ لیا آپ کو بتا دیں کہ یہ بیٹھک دو ہزار چوبیس چناؤ کے لیے بہت اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ یو پی میں اسی لوگ سبا سیٹ ہے بھاجپا ابھی سے دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناؤ میں جڑ گئی ہے بھاجپا کے راشتری ادھت جی پی نڈا نے کہا کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ بھاجپا پورے دم سے لڑے گی سبھی سانساد ویدھائک وزیلا ادھت اپنے اپنے چھتر میں شاسن کی یوگی آدھتنات نے کہا کہ ہمارا دیش تب ہی وکسٹ بنے گا جب لوگوں کو یوجناوں کا لاب ملے گا اس لیے سبھی کارکرتہ یوجناوں کا پرچار پرسار کریں اور وکسٹ بھارت بنانے میں ناغریکوں کا یوگدان دیں اس ادھت پر بھاجپا کے راشتری مہامنتری ورائش سوات سانساد ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال پردیش ادھت بھوپین چودری سنگٹھن مہامنتری دھرم پال صدر سانساد روی کشن سہید بارہ زیلوں کے سانساد ویدھائک وکارکرتہ موجود رہے اپنے بھاٹی جنگ کا پارٹی کے پورت کو دے سردھے سکھنا بردہ ماترم بندے ماترم بھاران ماتا کی سکھنا بردہ ماترم مہارانہ پرتاب انٹر کالج کے راشتری سیوہ یوجنہ اکائی ایک کے دوارہ سڑک سرچھا سے بچاؤ کے لیے مہانگر میں ریلی نکالی گئی اس کے سمبت میں مہارانہ پرتاب انٹر کالج کے راشتری سیوہ یوجنہ کے سنجے سنگھ نے بتایا کہ سڑک سرچھا ابھیان کے تحت ہم لوگ جاگرکتہ ریلی نکال رہے ہیں یا ودیالے کی طرف سے پندرہ دن کا پکھوڑا چل رہا ہے جس کے تحت ہر دن الگ الگ کارکرم آیوجیت ہو رہا ہے ہمارا پریاس ہے کہ سبھی لوگ سڑک سرچھا کے پرتی جاگرک ہو سکیں جس سے سڑک پر ہونے والی درگھٹنا پر کم ہی لائے جا سکے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے سمیں ہیلمٹ لگا کر ہی باہر نکلیں اور سیڈ بیٹ لگا کر ہی وہاں کو چلائیں کیونکہ جب آپ سرچھت ہوں گے تب آپ کا پریوار بھی سرچھت رہے گا اس سمجھ میں گھرکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے مہارا پرتاب انٹر کالیج کے راشتری سیوہ یوجنا کے سنجے سنگھ نے کہا سڑک سرچھا عویان کے ایک ہم لوگ آج ہے جاگرکتہ ریلی نکال رہے ہیں سڑک سرچھا پہ پندرہ دن کا ایک چلہ آیا پکھوڑا سڑک سرچھا پہ اسی پہ ہمارے مہارا پرتاب انٹر کالیج کے بچے نسس کے سڑک سرچھا پہ اپنا ایک جاگرکتہ ریلی نکال رہے ہیں لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں کہ آپ ہیلمٹ لگائیے سیڈ بیٹ لگائیے سڑک کے نیموں کا پالن کریے آپ سرچھت آپ کا پریوار سرچھت آپ کا جیون سرچھت اسی پہ ہمارا یہ بھیان چلہ آیا ہے ہاں اسی کے لئے جاگرک کیا جا تھا بچے اس کے مادیم ہیں یہ جاگرک کریں گے کہ آپ سڑک کے نیموں کا پالن کریں اور سڑک پر کیسے چلا جاتا ہے آپ کا پریوار آپ کا انتیار کر رہا آپ سرچھت چلیں تاکہ آپ کا پریوار کچھ حال ہے اسی پہ ہمارے مہارا پرتاب انٹر کالے ہم لوگ نسس کے دو وینگ ہیں ایک آئی ایک اور ایک آئی دو ایک آئی ہم لوگ یو پی بوڑ کی پریچھا بائید فروری سے آئیو جیت کی جائے گی جس کے سمبند میں زیلاوی دیالہ نیرچھک امرکان سنگھ نے بتایا کہ بوڑ پریچھا کی تاریخ کی گھوشڑا ہو گئی ہے جس کو لے کر تیاری چل رہی ہے ہمارے یہاں سے بوڑ پریچھا کین کے نیدھارڑ کا ککار پورا ہو گیا ہے جو کی 22 فروری سے شروع ہوگا انہوں نے چھاتروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پرسان منطری نریند موڈی کہتے ہیں کہ پریچھا کو بوجھ نہ سمجھیں اس کو روز کی طرح کاریوں کے طرف پر ہی لیں اور تیاری کو ایک سمیہ سارڈی کا کارکرم بنا کر کریں جس سے پریچھا کے دن کسی طرح کا تناؤ نہ رہے سبھی چھات بوڑ پریچھا میں جا کر اپنا بیس پردرشن کریں انہوں نے کہا پریچھا کے درشتیگر سبھی پریچھا کے اندروں پر سی سی ٹی وی لگایا گیا ہے اور پیپر کو ڈبل لاک پر رکھایا گیا ہے جس کی پوری مانیٹرنگ سی ٹی مجسٹریٹ کرتے ہیں اس میں پچاس پرتشا شچھک باہر کے رکھے جاتے ہیں جس سے کی کسی طرح کی دکت نہ ہو اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے دیلا ویدیالہ نیریشک امرکان سنگھ نے کہا جو پریچھا کے لیے ہمارے مانی پردان منتری جی بار بار کہتے ہیں کہ پریچھا کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس کو روجمرہ کی کاریوں کی طرح سے سہجتہ سے لیں اور جو تیاری ہے اس کو اپنے نردھاریت ایک کارکرم بنا کر ایک سمجھ ساڑی کنسوار پورا کریں تاکہ پریچھا کے دن وہ بلکل ریلیکس ہوں اور جیسے انہ دنوں میں بدیا لے جاتے ہیں اسی طریقے سے پریچھا کے ان پر جائیں اور اپنا بیش پردستان وہاں پہ کریں پریچھا کے لیے جو ہماری سرکشا کے لیے بے اوستاو تک جو ہمارے پیپر ہیں ان کی سرکشا کا اور بریگت برسوں میں اس میں کافی ساودھانی بڑھتی گئی ہے جو بھی پیپر آتے ہیں ان کی پونڈ سرکشا کے ساتھ بدیا لیوں کو بھیج کر کے ڈبل راک میں لکھویا جاتا ہے وہاں پہ سٹیٹک میں جیسے سٹیٹ کی بیوستا ہوتی ہے تین آستری اس میں سرکشا راتی ہے اور اس کے بعد بیترن کا کار ہوتا ہے اسی طریقے سے جو پریچھا ککش میں ہے سی سی ٹی بھی وائیس ریکارڈر آج کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کرائے جاتا ہے اور پچاس پرسینٹ ککشن ریکشک بھی باہر سے رکھے جاتے ہیں تاکہ ککشن ریکشن میں بھی کوئی ترکلا پروائی نہ ہو اور اس کے بعد جو سمچیت شرکشا میں پرسینٹ پتر یہاں آئیں گے اور پریشاک سنکلن کے اندر سے جب پریشاک ہماری سماتھ ہوگی جیسا بوڑک آدیس ہوگا ہمارے پرسینٹ پرسینٹ پولیس عدیتشک ڈاکٹر گورو گروہر کے نردیشن میں پولیس عدیتشک یادیتش شام دیوبیند کے نیتریت میں یادیت ویوستہ کو سگم سنچالن کے لیے گڑیش چوراہ کالی مندر تیراہا دھرمشالہ ترنگ کراسنگ دھرمشالہ سے مہاراڑا پرتاب تیراہا سہیت شہر کے پرمکچہ راہوں و تیراہوں کا بھرمڑ کر یادیت ویوستہ کو سگمتہ سے سنچالن سنشیت کرائے گیا اس دوران نو پارکنگ زون میں کھڑے واہنوں و یادیت نیموں کا اولنگھن کرنے والے واہنوں کے ویروت چیکنگ ابھیان چلا کر کل چھے سو سنتانوے واہنوں کا چالان کیا گیا و پندرہ واہنوں کو سیس کیا گیا اس عصر پر یادیت نیری چیک منوجرائے اجیت پانڈے سہیت اور نیادیت پولیس کرمی موجود رہے گورکپور کے کیمپیرگنج تھانا چھیت نیواسی شاتیر بدماش ناغین چوہان پر پولیس نے شکنجہ کسا ہے سی او اور تحصیل دار کیمپیرگنج کی اگوائی میں شاتیر بدماش ناغین چوہان کا گینگیسٹر ایٹ کے تحت 37 لاکھ روپے کی پراپرٹی کو ضبط کیا گیا ہے ایس پی نار جیتن شیروازتوں نے بتایا ہے کہ شاتیر بدماش ناغین چوہان پر پندرہ اپرادی کیس درج ہے اس کے خلاف اپراد سے آرجید بینامی پراپرٹی کو پولیس اور پرشاسن کی موجودگی میں سیز کیا گیا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی نار جیتن شیروازتوں نے کہا گورکپور کے تھانا کیمپیر انتر کا ایک کوکھیاد اپرادی ہے ناغین چوہان سنوک مننو چوہان جو نوردین چکہ رہنے والا ہے جس اوپر پندر سادھ ایک سنگین دھاراؤں کے بے پنجیگرت ہیں اسے برت کا گیننس ٹریک آج سمپتی کی کروائی کی گئی ہے اور 37 لاکھ روپے سادھ کی سمپتی اس کی بھو سمپتی ہے وہ اجت کی گئی ہے پورکپور کے سنٹینڈیوز کالیج میں بودھوار کو میری کرسماس سمارو کا کارکرم مائیو جن کیا گیا اس اوثر پر مکتی تھی ریو روشن لال کی اپستی تھی رہی میری کرسماس سمارو کارکرم کا شبارم پرچار پروفیسر آر این سیموال کی پرارتنا سے ہوا اس اوثر پر مکتی تھی ریو روشن لال نے کہا کہ اسٹار کی شروعات پربو یشو مسیح سے ہوتی ہے پربو یشو مسیح ہی سب سے بڑے اسٹار تھے ہم سب کو اپنے جیون میں منوشیتہ ایو مانوتا کے لیے ایسا کار کرنا چاہیے جس سے ہم سب ہی اسٹار بن جائیں ہم روتا کئی دیت ادھار یہ ایشو راجہ پربو یشو کا جنم اتحاس کی سب سے مہتوپور گھٹنا ہے کیونکہ اسی گھٹنا نے اتحاس کو دو بھاگوں میں بات دیا ایسا پور ایسا کے بعد ہماری تاریخیں پربو یشو کے جنم کو پرمارد کرتی ہیں اس دوران میری کرسماس میں چھاتروں دوارہ گیارہ سامو ہی گیت پرستود کیے گئے ساتھی پربو یشو مسیح کے جیون سے سمبندیت آٹھ دریشوں کا ایک ناٹک پرستود کیا گیا جیس کا شیرشک تھا پریم کا سندیش اس سمدھ میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے بیئے پراشار پروفیسر آر این سیموال نے کہا سنٹاندوس کاللج میں ہر سال بچوں کے ساتھ ایک کرسماس فریق آئیوجن کرتے ہیں اور جس میں ہم لوگ بچوں کو پربو یشو مسیح کے جیون کی گھٹناوں کو بتاتے ہیں اور جو انہوں نے پریتوی پر اپنا بلیدان دیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور پرمیشور کی پریم کے بارے میں بتاتے ہیں واسطہ میں کرسماس کا تیوار جو ہے وہ ایک بلیدان یا ایک دینے کا وہ ہے جیسے پرمیشور نے اپنے پتر کو سنسار میں بیج دیا اور یہ بہت بڑا جو تھا گفت سنسار کے لئے بہت بڑا ایک اس کا انہام تھا اسی طرح سے کرسماس کا تیوار دینے کی پرمیشور بڑھاتا ہے اور اس کے پر جیادہ وہ ڈالتا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کوئی گفت دیتے ہیں خوشیاں بانٹتے ہیں اور یہ ہوتا کوئی بھی آج کے دن یا مانب جاتی میں گورپور دورے پر پہنچے مکھ منتری یوگیاد اتنات نے کہا کہ آزادی کے پچھتر ورشوں بعد یدین ناغرک شاسن کی یوجناو کے لاپ سے ونچت تھے تو یہ لوگتند پر گمبھیر پرشن تھا دو ہزار چودہ میں پر دھان منتری بن نرین موڈی نے اس بات پر سنکل بھی لیا تھا کہ بینہ بھی بہت باؤ شاسن کی جن کلیان کاری یوگتی کو پر 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 سنکل یاترہ سرکار کی جن کلیان کاری یوگتی شرنکل کا سمویت روپ ہے یوگی راج بابا گم بھیر ناد پر اچھا گرہ سنکل پیاترہ کو لے پر پر موڈی سن سن ترکار کی ویبین جن کلیان کاری یوگتی سن سن موڈی موڈی نے کہا کہ پر سن کلیان پیاترہ کے تحت پورے دیش میں کاری کرم ہو رہے ہیں اس کے تحت جو لوگ بھی کنی کارڑوش یوڈناؤں کے لاب سے ونچت رہ گئے ہیں انہیں یوڈناؤں سے اچھا دید کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پیم موڈی کے نیتریت میں پردان منتری آواز یوڈنہ شوچالہ یوڈنہ اجولہ یوڈنہ ایلیڈی بلویتر یوڈنہ حویشمان بھارت یوڈنہ ہر گھر نل سے جل یوڈنہ جیون جیو تی بی محسور اچھا یوڈنہ ماتر وزندہ یوڈنہ جیسی انہیں یوڈنہ کروڑو لوگوں کی جیون میں خوشحالی کا ماد دھیم بنی ہے سی ایم یوڈی نے کہا کہ پیم موڈی سنکلپوں کے انورپ سرکار کی یوڈنہ ونچتوں غریبوں دلیپتوں کو لاب دلاتے ہوئے ان کے جیون میں پریورتن کا ماد بن رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یوڈنہ کا لاب ہر پاتر ویکتی تک پہنچا کر ہم سب کو دو ہزار سنیت تک بھارت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے کے پیم موڈی سنکلپ میں اپنا یوگدان دینا ہے اس اوسط پر بھاجپا کے راشتری مہامنتری ڈاکٹر رادہ مہند آگر پردیش ادھیج بھوپین چودھری پردیش سرکار کے کرشی منتری سور پردیف شاہی پریوہن منتری دیاشنکر سنگ راج منتری ویجی لشمی گوتم بھاجپا کے پردیش مہامنتری سنگٹن دھرم پال سنگ سانس روی شن شکل مہامنتری مہامنتری شیر ویدھائک راجش تیر پردیف شکل بھاجپا پردیش پردیش دھرمین سنگ چیتری ادھیج راج رائے زیل ادھیج یدر شیر سنگ مہامنتری راج گوپتہ آدی پرم مکروف سے موجود رہے مکروف وکسیت بھارت سنگ سنگ یادر پی کار رہے رہے دوران آیوش مان کار پی ام اوچ یوج نا کسان پی جن کسان زم مان دی ہر گھر جل پی م سوان نیدری یوج نا جیس خیر کری ڈور سنگ سمیت چار ٹریلو کار ٹریلو آگ بھارت یوج نا گرامی آج نیدی کام مشن ہر گھر جل سرکش بیم یوج نا پی سوان نیدھی یوج نا مگر لون سٹارٹ اپ انڈیا اور سٹین ڈپ انڈیا جیسی کئی یوج نا ملا ہے سروا دی لاب جن کلیان کے لیے سامن پی رہا ہے جس کے انترگر بھارت سنکل پی یادرہ کا آیو جن پردنیش کے 57 709 گرام پنجائت ایوان 762 نگر نکھائیو میں کیا جا رہا ہے بھائی بھائی سے غریب رہا ہے جس کے انترگر بھائی سنکل پی یادرہ کا آیو جن پردنیش کے 57 709 گرام پنجائت ایوان 762 نگر نکھائیو میں کیا جا رہا ہے بھائی بھائی سے غریب بھائی 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 پہچان بنا رہے سنکل ہے کہ سب نے سب ہی کو دیکھنے کا حق اور جن سے مبتی دی ہے سن کل ہے گرمت بھائی آشدی کی پہنچ سب تک مہارو جی پڑا مردی جی کیا کر رہے ہیں آج کتنا پیسہ آپ نے لیا 10 سجاری بھائی ہے پیسہ چکتا کر دی ہے لیکن ڈیسٹرن پیمنٹ کے ساتھ جوڑا ہے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اسی سے کر رہے ہیں اس کر رہے ہے بہت صندر کیا کام کر رہے ہیں آج کتنے کر پر دن بکری ہو جاتی ہے ڈیڑھ 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 جاتی بہت سندر ڈیڑھ 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 پردیش سرکار کے